آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن اور کشمیر کراؤن کے لیے میں تاؤد نائر جیہاں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ کشمیر کراؤن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے مسائلوں یا سیاست کی بات ہو یا آپ لوگوں کی آواز میں آواز ملانے کی بات ہو کشمیر کراؤن ہمیشہ آپ کی ساتھ کھڑا اور ابر کے ہوتا ہے آج کشمیر کراؤن کی ٹیم جنوبی کشمیر کے زلہ شوپیان میں ہیں اور اس وقت ہم آپ کو ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے چہرے سے جو کہ شاید کافی زیادہ فیمس مقبول ہوا ہے اور وہ بھی کافی سمتمیر کافی ماف کیجئے گا کم وقت میں جہاں بات کر رہا ہوں وکار بٹی کی جو کہ جمع کشمیر سیاست میں ایک اچھا مقام حاصل کر چکے ہیں حالانکہ بٹی کی اگر میں بات کرتا ہوں ہمیشہ ان کے سٹیٹمنٹ اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار بی جے پی پر نشانہ ضرور ہوتا ہے بات کریں گے بات کریں گے بات کر سب سے پہلے کشمی پر میں آپ کا خیرمت کرتا ہے تھانکیو سو مچ یہ جانا چاہیں گے کہ آج آپ کشمیر کا چہرہ بنے چکے جمع کشمیر سیاست میں آپ نے اچھا مقام حاصل کیا ہے کیا وجہ ہے کہ سیاست میں آپ کیوں آئے میں سیاست میں تو نہیں ہوں سیاست میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو ٹھکتے ہیں جو عوام کو بیوکو بناتے ہیں ہم عوام کے نوکر ہیں اور میرا دس سال کا ایکٹیوزم ہے بارہ سال کا اور میں نے کبھی بھی عوام کو کسی بھی طریقے سے دوخہ دینے کی کوشش نہیں کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ نہیں کروں گا پانچ بار جیل گیا ہوں آگے بھی دس بار جانے کیلئے تیار ہوں لیکن اپنے ضمیر کو کبھی بھی بیچنے کیلئے تیار نہیں ہوں میں اس درتی سے آتا ہوں جمہو کشمیر پیر پنجال سے آتا ہوں اور پیر پنجال کی درتی نے نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے اگر یہاں جمہو کشمیر کی لیڈرشپ جو آئی تھی جو اورجن لیڈرشپ تھی پیر پنجال سے ہی آئی تھی اور جب نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے اس پار کشمیر جو لگ ہوا اور جو اورجن لیڈرشپ ہوتی تھی جمہو کشمیر کی جو اصلی جمو کشمیر کے وائس ہوتی تھی وہ لیڈرشپ اس پار چلی گی اور اس کے بعد پیر پنجال ایک خاموشی میں چلا گیا کیونکہ اس کی جو اورجن لیڈرشپ تھی وہ نہیں وہاں ملی اور وہ لیڈرشپ وہاں پیدا ہوگی جو کاسٹیزم کے اوپر ووٹ لیتی تھی اور مینسٹیم پارٹیوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ تھے اور وہ بھی کاسٹیزم والے جو کاسٹیزم کو بڑھاوا دیتے تھے تو اس کے بعد کافی سالوں کے بعد ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے نائنٹی میں جب کشمیر میں جمو کشمیر میں گن کلچر آیا حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھے اور آپ اور ہم ایک ہی ٹائم کے جنم لیے ہوئے لوگ ہیں نوجوان ہیں جب ہم نے جنم لیے ہیں تب یہاں گولہ بارود سٹار تھا پیچھے کی ہسٹری کو چھوڑ کے ہم کرنٹ کی بات کرتے ہیں بٹی صاحب یہ مانا جا رہا ہے کہ بٹی صاحب ٹی وی ڈی بیٹس کا کنگ بن چکا ہے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو آپ ٹی وی ڈی بیٹس میں میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو نیشنل میڈیا ہے آپ وہاں پہ جاتے ہو کیا آپ اپنی بات رکھ پاتے ہو بلکل آپ اگر دیکھیں میرا سوشل میڈیا آکونڈ تو جمو کشمیر میں نیشنل میڈیا کی وہی میں وہ سوشل میڈیا آکونڈ دیکھیں میرے ساری کلپیں وہیں آتی ہیں اگر آپ میرا سوشل میڈیا آکونڈ دیکھیں گے تو جمو کشمیر کا وحد آدمی ہوں جس نے ٹی وی ڈی بیٹس میں کشمیریوں کی آوائس کو زور طریقے سے رکھا ہے میں نے اور بینہ در کے رکھا ہو گا ہے اور اس ڈی بیٹس کے لیے میں ایک نہیں تین بار جیل گیا ہوں ٹھیک ہے اور جمو کشمیر کے اگر آپ ہتخاص کی بات کریں گے جمو کشمیر میں جب سے ہی جو بھی ایکٹیویس کولٹیکل لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جو نیشن پہ یا انٹرنیشن جمو کشمیر کو اڈرس کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں ان میں سے آئے دن تک ڈی بیٹ سے کچھ انسان جیل تک نہیں پانچا ہے اور میں تین بار پانچا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں بولتا ہوں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے تو میں وہ بولتا ہوں جو کشمیر کی وائس ہوتی ہے جمو کشمیر کی وائس ہوتی ہے اور وہ آگے بھی بولتا رہوں گا آئے جانا چاہتا ہے کہ آپ نے سٹیٹ بھی دیکھی یوٹی بھی دیکھی تو کیا لگ رہا ہے کہ یوٹی میں لوگوں کے کام ہو رہے ہیں یا سٹیٹ میں ہو رہے تھے نہ یوٹی میں کام ہو رہے تھے نہ سٹیٹ میں کام ہو رہے تھے کہاں کام ہو رہے تھے یہاں تو لاکھوں لوگوں جو لاکھوں نوجوان ہمارے بہین بزرگ ہیں ان کے جو قتل ہوئے ہیں آج دن تک یہاں جموک شمیر میں پہلے اس کا انصاف ہونا چاہیے جو ہمارے بیگناو لوگوں کی جانے گئی ہیں ان کا انصاف ہونا چاہیے development ہوتی رہتی ہے اگر انسان کی زندگی محفوظ ہے نا اگر انسان کی زندگی safe ہے تو development ہو جائے گی پہلے peace ہونا چاہیے پہلے امن ہونا چاہیے پیس کیسے ہوگا جب تک دلی نہیں چاہے گی جب تک اسلام آباد نہیں چاہے گی دلی اور اسلام آباد کو اس کے لئے سیریس ہو کے چرچہ کرنی پڑے گی بات چیت کرنی پڑے گی اور بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں اگر آپ بات چیت نہیں کر سکتے دونوں ملک یود کرنے ہم تو ستر سال سے بہتر سال سے یود میں ہی ہیں نا ہم چاہتے کہ اس یود کو چھوڑیں آپ روز دوسرے دن چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے یہ یود سے ہم تنگ پڑے ہوئے ہیں ایک ہی بات کریں یا بات چیت سے مسئلے کشمیر کے اوپر چرچہ کر کے حل نکالیں یا یود کریں جو جیتے گا وہی سکندر آپ مجھے بلو ابھی مین سٹریم پولٹیکل پارٹی جس میں میں پڑی پی کی بات کرنا چاہوں گا این سی کی بات کرنا چاہتا ہوں کیا لگ رہا ہے کہ ان کا فیوچر کہاں ہے این سی پی ڈی پی نے تو کشمیر کو تباہ کیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو ماہی باپ ہیں وہ دلی میں ہیں یہ سطح کے لئے کبھی بی جے پی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو آپ کی نظر میں کشمیر کی رہنمائی کون کرے گا جب تک آپ ہائی لیول کی جو پولٹیکل لوگ ہیں جب تک آپ ان سے سطح چھین کے آپ میڈر کلاس کو سطح میں نہیں لیں گے تب تک کشمیر نہیں بدل سکتا چاہے وہ کسی بھی پولٹیکس میں ہو چاہے وہ مین سٹریم ہو چاہے ہوریوت ہو تو آپ کو ہائی لیول سے پولٹیکس کو ختم کرنا ہائی لیول کے جو پولٹیشن ہیں جو مطلب پیسے والے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہائی لیول کو چھوڑ کے آپ نے یہ سطح جو دینی ہے آپ نے میڈر کلاس اور گریب کو دینی ہے کیونکہ وہ ہی آپ کا درد سمجھے گا جو ایک میڈر کلاس ہوگا جو آپ کا گریب تبکے میں جو ایکٹیوزم دس سال پندرہ سال اپنی ریاست کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے خدمت کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میری عوام کی پرابلم کیا ہے میری عوام کس مسئلے میں پریشن کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ سب سے اگر بہتر جانتا تو ایک میڈر کلاس ہی جانتا ہے اور ایک میڈر کلاس اور یہ دوسر طب کا ہی جانتا ہے تو جب آپ جمعک شمیر میں بتر سال سے آپ نے جب بھی سطح دی ہے کس کو دی ہے آپ نے جب بھی آپ کا ایم ایل اے بنا میمبر آف پارلی میٹ بنا منسٹر بنا ہوم منسٹر بنا سی ایم بنا وہ لوگ بنے ہیں جو پاورفول لوگ ہیں جو ہائی ہیں جمعک شمیر کے وہ پانچ پرسنٹ ہیں کلیر بولو ان کے لیے کہہے کا مطلب یہ ہے جو اس وقت جو حالات بنے کشمیر میں لائن ڈیز میں اس کے ذموار یہی ہیں تو کس نے گن کلچر گن کلچر کو لانے والا کون ہے ایٹی سیون ایٹی ایٹ میں جب چناو ہوئے سید سلاو دین کو جو چناو لڑ رہا تھا آپ نے چناو لڑا وہ پولٹیکل مین سٹیم جو تھا ہندوستان کی جمہوریت ہندوستان کے لوگ تنتر میں آکے چناو لڑا آپ نے اینام کیا دیا اس کو جیل اس کے بعد اس نے گن اٹھائی وہیں سے سٹیویشن سٹارٹ ہوئی نا وہیں سے پروبلم جمعک شمیر کو یہ جو گن کلچر تھا وہیں سے آیا یاسین ملیتون تھا گلانی صاحب کون تھے اسیمبلی میں بیٹھ چکے ہیں گلانی صاحب تو آپ نے سب کو کیا کیا آپ نے اتنا مجبور کر دیا ان لوگوں کو جو اصلی کشمیر کی وائس تھے بڑی صاحب پی ڈی پی انوال ہوئے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق نیشنل کانفرنس انوال ہوئے ہیں جتنے بھی مین سٹریم پارٹ پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ انوال ہوئے ہیں تو کشمیر کی رہنمائی کرے گا کون پھر سے وہی سوال میرا سر میں نے آپ کو پہلی بار یہ بول دیا ہے جب تک ہائی کلاس سے چھینیں گے نہیں اور میڈل کلاس کو دیں گے نہیں تب تک نہیں کچھ ہوگا کلیر بول دیتا ہوں ہائی کلاس سے پاور چھیننی پڑے گی میڈل کلاس کو پاور دینی پڑے گی اور کشمیر بدل جائے گا کیونکہ وہی میڈل کلاس آپ کی دنیا تک بات لے کے جائے گا وہی دلی تک لے کے جائے گا جو ہائی کلاس ہوتا ہے نا جب اس کو پرابلم ہوتی ہے جب اس کو پتا کہ میں ڈوبنے والا ہوں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمیر کا سودا کرتا ہے ٹھیک ہے فارق عبداللہ کے اوپرہ بھی فارق عبداللہ کی بات کریں محبوبہ کی بات کریں ایڈی کی چھاپے لگ رہے ہیں سی بی آئی کے لگ رہے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں سی سیب سیمٹی کے بعد یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم چناؤ سے بائیکٹ کریں گے انہوں نے ڈی ڈی سی چناؤ بائیکٹ کیا انہوں نے پنچائٹی چناؤ بائیکٹ کیے اور جب ان کے اوپر انکواریاں بیٹھی ٹھیک ہے انکواریاں بیٹھی ان کی جو بیجنس تھا ان کا جو پیسہ تھا ان کے اوپر انویسٹکیشن ہونے لگی تو یہ دلی بریانی کھانے گینا بھی چاہے بھی نہ یہ نا کس مو سے گئے تھے کس مو سے گئے تھے 370 کے ٹائم جب 375 اگرست کو ختم کیا گیا ان کو تو سب کو نظر بند کیا تھا ان کی کو اوقات ہی نہیں گتار صاحب کا گسہ گسہ کس پر ہے میرا گرسیو رہتے ہو میرا گسہ عوام پہ اس لیے عوام پہ اس لیے گسہ کیونکہ یہ عوام جب تک نہیں سمجھے گی یہ عوام سب سے بڑی بیوکو ہے جو ایسے بیوکو ہوں کو چنتی ہے انہی لوگوں پہ پر بروسہ کرتی ہے کیونکہ عوام سب سے بڑی قصوردار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں جو عوام خود کو نہ بدل سکے میں بھی اس کو نہیں بدل سکتا اور یہ نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں حدیث میں کیونکہ قوم کو خود کو بدلنا بڑے گا جب بھی کوئی قوم بدلی ہے جب بھی کسی قوم نے قوم نے کوئی جیتا ہے یا مطلب اس نے کوئی بڑے اندولن کی ہے یا اس نے کچھ اچیو کیا ہے تو اس نے عوام جو ہے نا اوٹ کے باہر آئی ہے شفاک اللہ خوان شفاک چندر بہت جیل میں گئے تھے نا تو پورے بارت میں تہلکہ مچ گیا تھا ایک ایک گھر کا بچہ ایک ایک گھر کا نوجوان ایک ایک گھر کی بہن ایک ایک گھر کا بزرگ روڑ پہ آ چکا تھا تب نہ سوشل میڈیا تھا نہ میڈیا تھا نہ نیوز پیپر تھا تب بھی لوگوں کی بیچ میں اتنی جنکاری ہو گی تھی کہ ہمارے مجھ لیڈر ہیں بھائی ہمارے فریڈم فائٹر اندر چلے گئے ہیں ہم کیوں باہر ہیں جیل اندولن کے لیے نکل گئے تھے وہ اور تب جا کے اندولن اتنا بڑا ہوا تھا انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کے بھاگنا بڑا ٹھیک ہے علمہ حضرات کا کیا فرض تھا بھارت کو علمہ حضرات تھے ہمارے کتنے ہزاروں علمہ حضرات اپنی جانیں دی ہیں یہاں آپ کے علمہ حضرات بولنے کو تیار رہی ہیں بات کرتے ہو یہاں کیوں سے حق کی یہاں تو علمہ حضرات نہیں بول رہے ہیں وہاں تو گردنے کٹا دیتی انگریزوں سے لڑتے ہوئے وہ علمہ تھے وہ ہمارے علمہ ہیں ہمارا عالم وہ ہوتا ہے نا ہمارا رہبر ہمارا حکمران وہ ہوتا ہے جو اللہ سے خوف کھائے جو اللہ سے ڈرے ہے نا یہاں ہمارے جو عالم ہے نا عالم ہوتا لیڈر ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک شپاڑے سے بھی ڈرتے ہیں جنکر صاحب ہمارے پر سائیم دم رہتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کافی ساری ناظرین دیکھتے ہیں کہ بھکار بھائی جب چلتے ہیں تو ننگے پاؤں چلتے ہیں وجہ کیا ہے کب سے اور کب تک رہے گا وجہ ہے جب سے جیل میں ہوں جیل سے باہر آیا تھا تو شوز اتار کے آیا تھا اور کوئی یہ شوز اتارنا میرا یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کسی کو دھکانا چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا کہ آپ اس کے فوٹو مت لیجئے جو آپ نے لے لیا وہ بات لگ گئے شوز میں نے اتارے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ جب میں جیل سے آیا تھا جو میرے پر دیش دروکیس تھا ساڑے چھے مینے کے بعد جیل سے جب میں آیا تھا تو میرے ساتھی جو اندر بند ہیں مطلب ساؤت کشمیر کے لے لو ناؤت کشمیر کے جو ہاسکا تھی سیونٹی کے بعد اور جو پہلے اندر گئے تھے تو جب میں باہر آ رہا تھا گیٹ سے تو ان کے چیرے میں ایک طرف خوشی تھی اور ایک طرف ایک مایوسی تھی مایوسی تھی کہ ہم کب جائیں گے اپنے مابب سے ملنے کے لیے تو تب میں شوز اتارے تھے میں نے کہ میں تمہارے لیے پہلے وائس بانتا تھا آج میں شوز اتار کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ احساس آتا رہے گا جب مجھے جمعوں میں 45 تیمپریچر میں میں روڈ پہ چلوں گا اور میرے پاؤں میں گرمی لگے گی میرے پاؤں میں تھنڈ لگے گی میرے پاؤں میں کانٹا چوبے گا پتھر چوبے گا تو تب تب مجھے احساس ہوگا کہ میرے ساتھی جیل میں بند ہیں اور ان کے لیے وائس اتھاتا رہوں گا یہ ایک ایموشن ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ایک ایموشن ہے اور ایک میری طرف سے اتجاج ہے جو سائلنٹ اتجاج ہے ہندوستان کے لیے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے اور ہندوستان کے لیے ہندوستان کی سرکاروں کے لیے یہ اتجاج ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو عذاب بھی دے سکتے ہیں اپنی عوام کے لیے ہم بورے نہیں ہیں آپ بورے بنانا چاہتے ہو ہم بورے نہیں ہیں بات ہو رہی تھی وکار بٹی کے ساتھ ان کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے کہ وکار ہمیشہ اگریسیو موڈ میں اس لیے رہتا ہے کیونکہ ان کا گصہ یہاں کی عوام پہ ہے یہاں کی جنتہ پہ ہے کیونکہ یہاں کی عوام جو ہے ہمیشہ غلط انسانوں کو طاقت میں لاتی ہے اور ساتھی وکار بٹی کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیس جمہو کشمیر میں پیس لانا جو ہے سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور دونوں ملکوں چاہے ہندوستانوں اور پاکستانوں انہیں آگے آکے کشمیر کے پیس کے لیے کچھ میجرز لینے ہوں گے آپ بنے رہے کشمیر کاؤن کے ساتھ داؤد نائک شوپیہ ہمارے یہاں تمام قسم کے ٹیسٹز اور جانج پرٹال کمپیوٹرائز جدید مشینوں کے ذریعے کرائیں جاتے ہیں یاد رکھیے اور تشیف لائے ہمارے یہاں ہوم کلیکشن کے سہولیات بھی دستیاب ہے مزید معلومات کے لیے ڈائل کریں نیوہرک آج کامی�ین نیوہرک آج نیوہرک آج کامیگوٹرائی دائیوہرک آج کامیوٹرائی ورکی کامیوٹرائی موسیقی